اوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرونا بالمعروف و تنہاونا نلمنکر و تؤمنونا باللہ کہ تم بہترین امت ہو جو تمام انسانوں کے فائدے کے لیے نکالی گئی ہو تم اچھی باتوں کا حکم دیتے ہو اور بری باتوں سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان لاتے ہو دی حولی قرآن in this verse of the حولی قرآن tells us that you are the best people raised for the good of mankind you enjoined what is good and forbid evil and believe in اللہ how fortunate are the muslims about whom اللہ تعالیٰ mentions اخرجت لناس خیر امت اخرجت لناس خیر امت means the best people اخرجت لناس which was raised for the benefit of humanity benefit of the people why because تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ you enjoined what is good وَتَنْحَوْنَا نِلْمُنْكَرَ and you forbid what is evil حضرت مسیح موضہ علیہ السلام explains that fundamentally we have two purposes one is حقوق اللہ and the other being حقوق اللہ our rights towards اللہ the Almighty and our rights towards the creation of اللہ the Almighty both go hand in hand both are extremely important and the best exemplar of حقوق اللہ and حقوق اللہ was none other but the holy prophet صل اللہ علیہ وسلم about whom اللہ تعالیٰ tells us وَمَارْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ that we have sent thee not but as a mercy for all peoples inshallah in today's dars i will attempt to show to you some ahadiths some traditions of the prophet صل اللہ علیہ وسلم from which we can better understand how the prophet himself served the creation of اللہ the Almighty and how he was the best exemplar for us in this aspect حضرت مسیح موضہ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہماری پیدائش کے دو غراز ہیں مسلمانوں کے پاس دو بنیادی مقاصد ہیں نمبر ایک حقوق اللہ خدا تعالیٰ کی خاطر ہمارے حقوق اور دوسرا حقوق اللہ بعد کہ مخلوق انسان مخلوق خدا کی مدد کرنا انسانیت کی مدد کرنا اور اس نمونے کو اس ان حقوق کو ظاہر کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر آج تک کوئی بہتر نمونہ ہمارے پاس نہیں ہے اس نمونے کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ہم نے تجھے نہیں بھیجا مگر تمام جہانوں کے لیے رحمت کے طور پر آج کی گزارشات میں انشاءاللہ خاک سار کچھ احادیث آپ کے سامنے پیش کرے گا جسے ہمیں یہ بہتر اندازہ ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پاک زندگی سے ہمیں یہ بات سکھ لائی کہ خدا تعالیٰ کی مخلوق کی کس طرح مدد کرنی چاہیے اس حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فرمائے گا کہ اے ابن آدم میں بیمار تھا تو نے میری عیادت نہ کی وہ کہے گا کہ اے میرے رب میں کیسے تیری عیادت کرتا تو تو تمام جہانوں کا رب ہے اللہ فرمائے گا کیا تجھے معلوم نہ تھا کہ میرا فلاں بندہ بیمار تھا اور تو نے اس کی عیادت نہ کی کیا تجھے خبر نہیں کہ اگر تو اس کی تو مجھے اس کے پاس موجود پاتا اے ابن آدم میں نے تجھ سے کھانا مانگا مگر تُو نے مجھے کھانا نہ کھلایا وہ کہے گا اے میرے رب میں کیسے آپ کو کھانا کھلاتا اور تُو تو رب العالمین ہے اللہ فرمائے گا کیا تجھے پتا نہیں کہ اگر تُو اسے کھانا کھلاتا تو اللہ کو وہاں موجود پاتا اے ابن آدم میں نے تجھ سے پانی مانگا تُو نے مجھے پانی نہ دیا بندہ کہے گا میں تجھے کیسے پانی پلاتا حالانکہ تُو رب العالمین ہے اللہ فرمائے گا تجھ سے میرے ایک بندے نے پانی مانگا تُو نے اسے پانی نہ پلایا اگر تُو اسے پانی پلاتا تُو اللہ کو وہاں موجود پاتا یہ ہے حقوق لباد in this حدیث اِذَی خودسی this is a conversation between اللہ và man on the day of judgment اللہ تعالی will tell him that i was unwell i was sick and you did not come to visit me you did not come to visit me to ask about my welfare and man will reply that you are رب العالمین you are the master of all the اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم ہمیں ایک بہت ہی خوبصورت واقعہ سننے کو ملتا ہے اور دیکھنے کو ملتا ہے اور اس میں یہ کہ ایک دفعہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک غریب مفلوق الحال شخص آیا اور عرض کی کہ میں فاقع سے ہوں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر میں پیغام بجوایا کہ کھانے کو کچھ ہے یا نہیں کہا جاتا ہے کہ وہ زمانہ سخت تنگی اور کہت کا تھا سب بیویوں کی طرف سے جواب آیا کہ گھر میں کھانے کو کچھ نہیں صرف پانی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مجبوری کی بنا پر صحابہ بے اعلان فرمایا کہ کوئی ہے جو آج رات اس شخص کی مہمان نوازی کرے اور خدا تعالی کی رحمت سے حصہ پائے عیسار پیشہ ابو طلحہ رضی اللہ عنہ انساری کھڑے ہوئے اور عرض کیا اے خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اس مہمان کی زیافت کے لئے حاضر ہوں چنانچہ اس مہمان کو وہ اپنے گھر لے گئے اپنی بیوی حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہ سے کہا یہ رسول خدا کا مہمان ہے اس کی خدمت میں کوئی قصر اٹھانا رکھنا اور اس کا پورا پورا اکرام کرنا انہوں نے کہا یعنی ان کی بیوی نے کہا کہ خدا کی قسم آج تو بمشکل بچوں کے لئے کھانا ہے ہمارے اپنے کھانے کو بھی کچھ نہیں حضرت ابو یہ تقویٰ دیکھیں ان صحابہ و صحابیات کا حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ کوئی بات نہیں آج بچوں کو بھوکا رکھ لیں گے جب وہ کھانا مانگیں گے تو ان کو بہلا کر سلا دو اور مہمان کیلئے کھانا بجا رکھو ساتھ یہ ہدایے دی کہ جب ہم کھانا کھانے بیٹھ ہیں تو حکمت عملی سے دیا بجا دینا تاکہ خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مہمان سیر ہو کر کھا سکے ہم بھوکا رہ کر گزارہ کر لیں گے حضرت کہا جاتا ہے کہ حضرت عم سلیم رضی اللہ عنہ کھانا رکھ کر چراغ ٹھیک کرنے کے بہانے سے اٹھیں اور اسے بجا دیا بجانے کا مقصد یہ تھا کہ مہمان کو نظر نہ آئے کہ حضرت عم سلیم رضی اللہ عنہ اور حضرت ابو طلح رضی اللہ عنہ دونوں کھانا نہیں کھا رہے پھر دونوں میاں بیوی مہمان کے ساتھ خالی موہ ہلا کر یہ ظاہر کرتے رہے کہ کھانا کھا رہے ہیں حالانکہ خالی مچاکی لیتے رہے مہمان کو خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر پیٹ بھر کر کھانا کھلایا اور خود بھوکے پیٹ رات بسر کی کہتے ہیں کہ عصار اور قربانی اور اخلاص اور فدایت کا یہ عظیم و شان نمونہ دیکھ کر اللہ تعالی بھی ان سے اتنا خوش ہوا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس واقعہ کی خبر دی صبح ہوئی اور ابو طلح رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے فرمایا آج رات عرش کا خدا تم دونوں یا بیوی کی اخلاص اور عصار اور محبت کا یہ نمونہ دیکھ کر خوش ہو رہا ہے اسی قسم کے مضمون کا ذکر اس آیت قرآنی میں بھی ملتا ہے وَيُعْسِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْكَانَ بِهِمْ خَسَاسَ کہ صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہو اور خود عصار کرتے ہیں خواہ خود خالی پیٹ بھوکے ہی کیوں نہ ہو کیسی عظیم و شان مثال ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ اور صحابیات کو کس طرح اپنی کامل ٹریننگ کے ذریعے اور کامل نمونے کے ذریعے ان میں بھی عصار اور قربانی کا مادہ پیدا کر دیا in this hadith of the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم we find the story of a sahabi حضرت ابو طلح رضی اللہ عنہ and his wife ام سلام رضی اللہ عنہ and the ultimate sacrifice there was a poor man who came to visit the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم And he was extremely hungry The Prophet Sallallahu Alayhi wa Sallam Sent a message to his wives And asked and inquired If there is anything to eat And they replied in the negative That there was only water in the house So the Prophet Sallallahu Alayhi wa Sallam Asked the companions That is there anyone Who can look after my guests This night and feed them ایک امید صلی اللہ رجی اللہ عنہ کہ یہاں رہا ہے کہ یہ کیا ہے کیا ہے کے ساتھ میں صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے ہمیں اس کے ساتھ کو ایک ہے ساتھ کیا ہے اس کے ساتھ کیا ہے ہمیں ساتھ کیا ہے فیدی اور شہر آپ کے ساتھ کوئی ہے جیسے کیا ہے رہا ہے اللہ علیہ وآلہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم the tremendous sacrifice that you gave for the sake of this individual and about these people, these companions اللہ علیہ وسلم that they give preference over themselves وَلَوْکَانَ بِهِمْ خَسَاسَ even if they are going through poverty themselves they still give preference to the others this was the level of training that the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم gave to his companions how wonderful is this example that they were willing to give every sacrifice for the creation of Allah the Almighty اس حدیث میں ذکر آتا ہے کہ مہاجرینِ حبشہ جب مدینہ واپس لوٹے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے دریافت فرمایا کہ ملکِ حبشہ میں تم نے کیا کچھ دیکھا وہاں کی کوئی دلچسپ باتوں سناو ایک نوجوان نے یہ قصہ سنایا کہ ایک دفعہ ہم حبشہ میں بیٹھے تھے کہ ایک بھڑیا کا ہمارے پاس سے گزر ہوا اس کے سر پر پانی کا ایک مٹکہ تھا وہ ایک بچے کے پاس سے گزری تو اس نے بچے نے اسے دھکا دیا اور وہ گھٹنوں کے بل آگ گری مٹکہ ٹوٹ گیا اس بھڑیا نے اٹھ کر اس بچے سے کہا کہ اے دھوکے باز بدبخت تجھے جلد اپنے کیے کا انجاب معلوم ہو جائے گا جب اللہ تعالیٰ اپنی کرسی پر جلوہ فروز ہوگا اور فیصلے کے دن پہلوں اور پچھلوں سب کو جمع کرے گا ہاتھ اور پاؤں جو کچھ کرتے تھے خود گواہی دے گے تب تمہیں میرے اور اپنے معاملے کا صحیح علم ہوگا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جوشِ ہمدردی سے فرمایا کہ اس بھڑیا نے تو سچ کہا اللہ تعالیٰ اس قوم کو کیسے برکت بخشے اور پا کرے گا جس کے کمزوروں کو طاقتوروں سے ان کی حق دلائے نہیں جاتے دلائے ہاتھ دلائے ہاتھ دلائے ہاتھ دلائے ہاتھ دلائے ہاتھ اور اگر لائے ڈالہ دلائے ہاتھ دلائے ہاتھ لےملہ دلائے ہاتھ دلائے ہاتھ دلائے ہاتھ اورigning اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ will never bless any jamaat any nation where the rights of the poor is not given by the rich or they're treated poorly اللہ تعالیٰ will never bless such people اس اگلی روایت میں حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ بن عمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت خلق کے سلسلے کا ایک دلچسپ واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہیں سے دس درہم آئے بہت ہی خوبصورت واقعہ ہے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دس درہمتے آپ کے پاس اسے چار درہم میں ایک کمیز خرید لی اسے پہن کر باہر تشریف لائے تو ایک انساری نے ارز کیا کہ حضور آپ یہ مجھے عطا کر دیں یہ کمیز مجھے عطا کر دیں اللہ تعالیٰ آپ کو جنت کے لباس عطا فرمائے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کمیز اسے دے دی پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دکاندار کے پاس گئے اور اسے چار درہم میں ایک اور کمیز خرید لی اب آپ کے پاس یعنی کہ چار درہم کی کمیز آپ نے صحابی کو دے دی چار درہم کی خود کمیز خرید لی باقی رہ گئے دو درہم اب آپ کے پاس دو درہم بچ گئے تھے تو راستے میں آپ کو ایک لونڈی ملی جو رو رہی تھی آپ نے سبب پوچھا تو وہ بولی کہ گھر والوں نے مجھے دو درہم کا عطا خریدنے کو بیجا وہ درہم گم گئے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اپنے دو درہم اس کو دے دیئے جانے لگے تو پھر رو پڑی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اب کیوں روتی ہو وہ کہنے لگی کہ مجھے ڈر ہے کہ گھر والے مجھے تاخیر ہو جانے کے سبب ماریں گے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ ہو لیے اور اس کے مالکوں کو جا کر کہا کہ اس لونڈی کو ڈر تھا کہ تم لوگ اسے مارو گے اس کا مالک کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے یہاں آنے کی وجہ سے آج اسے آزاد کرتا ہوں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے مالک کے جو یہ الفاظ تھے کہ میں اسے آزاد کرتا ہوں اسے بہت خوشی ہوئی اور آپ نے فرمایا کہ یہ کتنا ہی خوش قسمت دن ہے اور کتنے بابرکت یہ دس درہم ہیں چار درہم کی میں نے کمیز خریدی اپنے لیے چار درہم کی میں نے ایک صحابی کو کمیز ادا کی چار درہم کی اللہ تعالیٰ نے مجھے کمیز ادا کی اور دو درہم کی یہ لاندی آزاد کی درہم کی in this narration it's a beautiful incident that once the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم was going to the market with 10 درہم he bought a shirt for 4 درہم and with these 4 درہم he bought the shirt and he went outside he wore the shirt and a sahabi asked the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم that can you gift me this shirt Allah will gift you the garments of paradise so the Prophet of Allah صلی اللہ علیہ وسلم gave him his shirt he went to the shop and bought another shirt which was worth 4 درہم and he wore it for himself so now he had left 2 درہم he had 2 درہم left so when he was walking home he saw that this young girl this slave girl was sitting down and she was crying so he asked her what is the matter with you and she replied that my master sent me with 2 درہم to buy flour and I have lost the money so he gave her that required money when he was walking off he saw that she was still crying and he asked why are you still crying and she replied that because I am late now they will beat me they will hit me for being late so the Prophet of Allah صلی اللہ علیہ وسلم the great man he was took her back to her masters and said that she is fearful of you that you will hit her you will beat her and they said O Messenger of Allah صلی اللہ علیہ وسلم we take pardon from Allah and we set her free and the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم thinking back to the day he said how blessed were these 10 درہم 4 درہم I gave 4 درہم I bought the shirt and gifted it to the Sahabi اللہ تعالیہ blessed me with the shirt for 4 درہم and I freed a slave for 2 درہم how wonderful is this example of the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم where he would go to any limit to help the creation of Allah the Almighty this حدیث میں منظر بن جریر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اپنے والد سے بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے دن کا پہلا پہر تھا حضور کی خدمت میں ایک غریب قوم کے کچھ لوگ آئے جو ننگ پاؤں اور ننگ بدن تھے انہوں نے تلواریں سونتی ہوئی تھی اور ان کا تعلق ایک قبیلے سے تھا ان کی بھوک اور افلاس کی حالت دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ متغیر ہو گیا حضور گرد تشریف لے گئے پھر باہر آ کر بلال رضی اللہ عنہ سے کہا کہ زہر کی ازان دو آپ نے نماز کے بعد خود پارشاد فرمایا اور ان کے لئے صدقے کی تحریک فرمائی لوگوں نے دینار درہم کپڑے جو اور کجور وغیرہ صدقہ کیا راوی کہتے ہیں کہ میں میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ سے کا چہرہ خوشی سے یعنی کہ خوشی سے آپ کا چہرہ جو بہت واضح ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ جہاں پر پہلے آپ اداس تھے آپ نے تحریک کی اور جب صحابہ نے تحریک پر لبیک کی اور صدقہ تو آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ ان غربہ کی حالت دیکھ کر حقوق العباد کا جذبہ آپ کے دل میں پیدا ہوا آپ نے پہلے نماز ادا کی نماز پہ جب صحابہ شامل ہوئے تو آپ نے خود بارشاعت فرمایا یہ بہت عالی مثال ہے موسیقی 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 it is stated that once some sehr میری where people here came to visit sallallłah alay 血 know especially sallallahu anhu to give the cop after name has he gave a sermon and told the sahaba to give sədga for these people The Sahaba gave dinar, they gave dirham, they gave flower, they gave dates They gave whatever they could for sadhka And the face of the Prophet ﷺ became illuminated with the smile that he had He was so happy that the Sahaba gave so much in the way of Allah This is that tremendous example that the Prophet ﷺ demonstrated for the love of humanity One more erw vemos One more dafriends The Prophet ﷺ said that the Prophet ﷺ complained that the Prophet ﷺ gave is V Suoran's Messenger now said that the Prophet ﷺ she excels earth بتاتا ہو تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا بازو جلد اور اپنا بازو جلد اور گوشت کے درمیان داخل کیا اور اس کو دبایا یہاں تک کہ بازو کندے تک کھال کے اندر چلا گیا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غلام سے فرمایا کہ اے بچے کھال اس طرح اتارتے ہیں تم بھی ایسے کیا کرو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اور لوگوں کو جا کر نماز پڑھائی اور دوبارہ بزو نہیں کیا in this tradition of the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم he was walking past a young man who was taking off the skin of the goat and he was very poor he was in requirement of basic necessities so the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم you know some people although they are very poor but they do not ask for money they leave the matter to Allah so the Messenger of Allah صلی اللہ علیہ وسلم sat next to him and told him that young man let me teach you how to take off the skin and the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم quickly took off the skin and told the young man that look this is the way you take off the skin after that he went to the masjid and led numaz how wonderful is this example that when he is walking to the masjid for numaz he sees this young man who is working hard at its trade he is trying to improve in his trade he is trying to better his means and the Messenger of Allah صلی اللہ علیہ وسلم sits with him teaches him the trade teaches him how to do it better than he was doing and then goes to offer his namaz this is a beautiful example of the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم then over the years it's been اور his abdullah bin عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ارز کیا کہ کون لوگ ہیں جو اللہ تعالی کو سب سے پیارے ہیں اور کون سے عمال اللہ کو زیادہ محبوب ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ نے فرمایا کہ اللہ کو سب سے پیارے وہ لوگ ہیں جو دوسروں کو سب سے زیادہ فائدہ پہنچاتے ہیں اور اللہ کو سب سے پسندیدہ عمل یہ ہے کہ انسان اپنے مسلمان بھائی کو خوش کرے یا اس کی تکلیف دور کرے یا اس کا کرز ادا کرے یا اس کی بھوک دور کرے پھر فرمایا اگر میں خود ایک مسلمان بھائی کے ساتھ مل کر اس کی ضرورت پوری کروں تو یہ بات مجھے زیادہ پسند ہے بنسبت اس بات کے کہ میں مدینہ کی اس مسجد میں ایک ماہ تک اعتقاف کروں The Prophet صلی اللہ علیہ وسلم was asked by a companion that who is the most beloved to Allah the Almighty and which action which deeds are most beloved to Allah the Almighty he said in terms of who are the most beloved to Allah it is those people who are beneficial to other people and which actions are most beloved to Allah the Almighty he said that you should bring joy to other people you should remove their problems you should pay off their debts and you should feed them these actions are very very dear to Allah the Almighty so the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم to further explain this example he mentioned that if I was to sit اعتقاف for an entire month I mean we're in the month of Ramadan we know how blessed the last 10 days are if we get to sit اعتقاف this is the blessed days in which even the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم used to sit اعتقاف and he mentioned that if I was to sit اعتقاف in this masjid for an entire month that deed would be less dear to Allah the Almighty than to fulfill the requirements of the needy this is حقوق this is fulfilling the requirements of the creation of Allah the Almighty اس اگری روایت میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مجنون عورت کے ساتھ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت اور محبت کا ایک عجیب واقعہ آپ نے بیان کیا کہ مدینہ میں ایک پگلیسی عورت رہتی تھی جس کا نام ام زفر تھا حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی خادم خاص رہ چکی تھی وہ ایک روز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آگئی اور کہنے لگی کہ مجھے آپ سے ایک ضروری کام ہے علیدگی میں بات کرنا چاہتی ہوں آپ نے کس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس وسط حوصلہ سے اس کمزور اور دیوانی عورت کو یہ جواب دیا کہ اے فلان کی ماں مدینہ کے جس راستے یا گلی میں بیٹھو میں کہو بیٹھ جاؤ اور میں تمہارے ساتھ بیٹھ کر بات سنوں گا اور تمہارا کام کر دوں گا چنانچہ وہ عورت ایک جگہ جا کر بیٹھ گئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کے ساتھ بیٹھ رہے اس عورت نے اپنی حاجت بیان کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک اٹھے نہیں جب تک اس عورت کی تسلی نہیں ہو گئی کیا علی شاہ نمونہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھایا یہ وہ لوگ ہیں جن کو بعض ذکات ہمارا معاشرہ ہمارے لوگ یا عام معاشرہ ان کو اہمیت نہیں دیتا کہ یہ دماغی طور پر یا طرز پر کم ہیں لہذا ان کی طرف کم تو وجہ ہوگی لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم جہاں کہتی ہو مدینہ کے جس بھی گلی میں تم کہتی ہو وہاں جا کے بیٹھ جاؤ اور میں تمہاری آکے وہاں تمہارے ساتھ بیٹھ کر تمہاری بات سنوں گا کیا کامل نمونہ ہے in this narration the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم once met this lady this this woman her name was ام زفر رضی اللہ عنہ she was unstable mentally unstable and she used to serve she used to be she used to work for حضرت خطیجہ رضی اللہ عنہ but now her mental capabilities had lessened so one day she met the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم and said that I want to speak to you but in privacy and the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم said to her that wherever you want in whichever path whichever alleyway whichever road you want to go go and sit down there and I will come and sit down next to you and listen to what you have to say and I will not go until you have finished whatever you have to say to me so she did so and the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم sat next to her listen to her query and fulfill her requirement how wonderful is this example shown by the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پرہانے کے لئے کھڑے ہوئے ایک بددو آیا اور آپ کا دامن پکڑ کر کہنے لگا کہ میرا ایک چھوٹا سا کام ہے ایسا نہ ہو کہ میں بھول جاؤں آپ میرے ساتھ مسجد سے باہر تشریف لا کر پہلے میرا کام کرتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد سے باہر تشریف لے گئے اور اس کا کام انجام دے کر تشریف لائے اور نماز پڑھائے اس سارے اس حدیث کو ذہن ملائیں کہ ہمارے آقا و مولا خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھانے کے لئے تشریف فرمائے اور وہاں سے بدو آ کر کھینچتا ہے کہتا ہے کہ آپ باہر چلیں میرا کام کریں میں بھول نہ جاؤ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باہر جاتے ہیں اس کا کام کرتے ہیں پھر آکی نماز آ کرتے ہیں کیا ہی خوبصورت اور عالی نمونہ آپ نے دکھایا in this narration it is said that the prophet صلی اللہ علیہ وسلم stood to lead the prayers and someone came from outside and these people who had not much familiarity with the status of the prophet صلی اللہ علیہ وسلم he pulled the prophet صلی اللہ علیہ وسلم and said please come outside with me i want you to help me carry out this work lest that i forget if i forget i might not be able to do it again the prophet صلی اللہ علیہ وسلم left the state he was in he walked outside with him did the work required of him came back and then led namaz this is a beautiful wonderful example of the prophet صلی اللہ علیہ وسلم خاک سار اس حدیث کے ساتھ اپنی گزارشات کو ختم کرتا ہے اور وہ یہ کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ انہا نے جب پہلی وہی نازل ہوئی اور وہ واقعہ مشہور واقعہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پریشانی کی حالت میں تھے اور کسرت سے پسینہ آ رہا تھا تو اس حالت میں حضرت خدیجہ رضی اللہ انہا نے جب پہلی وہی نبی کریم صلی اللہ سلام پر نازل ہوئی تو آپ نے ان کو تسلی دلانے کیلئے آپ نے یہ الفاظ فرمائے کہ واللہ لا یخزیک اللہ ابدا انکا لا تسل رحم وتحمل القل وتقسب المعدوم وتقری زائف وتعین علا فرمایا کہ خدا کی قسم اللہ تعالی آپ کو کبھی زائع نہیں کرے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو رشتداروں کے حق ادا کرتے ہیں غریبوں کا بوج اٹھاتے ہیں اور دنیا سے ناپیدا اخلاق اور نیکیاں قائم کرتے ہیں مہمار نوازی کرتے ہیں اور حقیقی مسائب میں مدد کرتے ہیں یہ وہ گواہی ہے بلکہ ایک حدیث ہے کہ قیامت کے روز ہماری بیویاں بھی ہماری گواہی دیں گی اس میں اس حدیث میں حضرت ختیجہ رضی اللہ کی گواہی تو سنیں کہ اللہ تعالی آپ کو کس طرح ضائع کر سکتا ہے آپ تو حقوق اللہ اور حقوق العباد میں کامل نمونہ ہیں کسی غریب کسی مزکین کسی مہمان عزیز رشتدار تمام کے حقوق عباد آ کر چکے ہیں تو خدا کی ذات آپ کو کس طرح ضائع کر سکتی ہے سکتا ہے اللہ تعالی سکتا ہے سکتا ہے سکتا ہے سکتا ہے سکتا ہے اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم